اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے جو بھی اپنی بہن کی ویڈیو سن رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی مشکلیں آسان کرتے آمین سم آمین اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تزہرہ لیل بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا بہت پیارا عمل پری موکل اور پری موکل کے بادشاہ کو حاصل کرنے کا عمل میں آپ کو بتاؤں گی اور عملیات میں اس کو سکھاؤں گی کیسے اس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے میں نے کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا عمل واللہ نہیں دیا جس میں کسی کو قید کیا جائے قید کرنا گناہ ہے میں نے صرف حاضری کا عمل ہمیشہ آپ کو بتایا یہ عمل بھی حاضری کا ہے حاضری پری موکل اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی شہر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے پیارے بہن بھائیوں کسی کو دکھ دینا اللہ پاک کو پسند نہیں ہمارے نبی کو پسند نہیں ہم اپنے نبی کے امتی ہیں تو پھر ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہئے کہ جب ہمارے نبی کو پسند نہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو تکلیف دینے والے پری موکل سے شروع کرتے ہیں پری اور موکل جیسا کہ پریے نور کی حالے موکل نور کی حالے یہ پری پریزادے پری موکل یہ سب چیزیں یہ بلکل انسان جب بھی انسان کے سامنے یہ حاضر ہوتے ہیں بلکل انسان کی مشابہ سے ہی حاضر ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی ایسا جیسے ہوا کا روپ ہے کبھی ایسے روپ میں بھی یہ آتے ہیں لیکن اقصد دفعہ جب حاضری ہوتی ہے تو یہ انسانی روپ میں آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ پسند نہیں کرتے اللہ کے بندوں کو تن کرنا پریشان کرنا کیونکہ یہ خود بھی مسلمان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو جو عمل ہے ان کو بادشاہ بقتنوش ٹھیک ہے ان کی حاضری کا میں عمل آپ کو سمجھاؤں گے اور یہ نا ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے دونوں طریقے آج میں آپ کو سمجھا دوں گے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا دن جمعیرات کا درود پاک اکتالیس پار نماز کی پبندی اور جو عمل جو کرنا ہے نا آپ نے اس کا بھی جو یہ عمل میں دعا پڑنی ہے نا آپ نے اس کا بھی جو کاؤنٹ ہے وہ اکتالیس پار ہے ٹھیک ہے خوشبو والا تیل کا کاجل چاہے چمبیلی کا ہو غلاب کا تیل ہو خوشبو والا ہو اتر لے لیں اسینشن آئل لے لیں پر وہ آئل ہو ٹھیک ہے اور اس کے آپ سیاہ رنگ کا کاجل لیں بلکل سیاہ رنگ کا لیجئے گا اس کے اندر ایک کترہ چمبیلی کا تیل یا غلاب کا اس طرح تیل مکس کر کے تو اب آپ نے کاجل بنا لیا کاجل کو آپ نے اس طرح خانے میں اس خانے میں اس طرح یہ خانہ بنانا ہے اب جب یہ نقش بنائیں گے جہاں پر ان پری موکل کی حاضری ہونی ہے تو وہ یہاں ہوگی یاد رکھیں اس جگہ ہوگی ٹھیک ہے اس جگہ حاضری ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اب پڑھنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے پر ایک دفعہ حاضری کا دیکھ لیں خوشبو والا تیل یہاں پر کاجل بنا کر لگانا ہے نقش بلکل ایسی بنانا ہے جبرائیل میکائیل اسرائیفیل اسرائیل ٹھیک ہے تین آٹھ چھے اس طرح یہاں پر جس طرح یہ بنا ہوا ہے نقش اسی طرح پور کرنا ہے نقش کی کوئی چال نہیں سیدھے ہاتھ سے لکھیں انڈ یہاں تک کریں ٹھیک ہے اب ہور سے سنیں اب جب آپ نے یہ نقش تیال کر لیا اور یہ جو کاجل ہیں وہ اس کے اندر آپ نے لگا لیا ٹھیک ہے اب آپ نے رات کے بارہ بجے پاک صاف ہو کے وضو کر کے بیٹھ جانا ہے یہ عمل کتنے دن کرنا ہے یہ عمل سات دن کرنا ہے اگر سات دن میں پری موکل حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر اگر آپ سات دن میں یہ عمل کر رہے ہیں تو سات دن کی زکاعت پوری کر دیں اگر تین دن میں حاضر ہو جاتے ہیں پھر بھی سات دن زکاعت پوری کریں اگر سات دن میں حاضر نہیں ہوتے اور ہلکل کی یہاں پر روشنی پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہ اگر آپ آنکھیں بند بھی کریں گے نا تو یہ روشنی یہاں پر نظر آتی رہے گی ٹھیک ہے نا یہ روشنی آپ کی آنکھوں سے جائے گی نہیں پھر جب آپ سات دن پورے کریں روشنی نہ یہاں پر نظر آئے چمک پیدا نہ ہو وہ اور سے دیکھنے سے بھی روشنی نظر نہ آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر سات دن پھر دوبارہ سے شروع کرنا ہے بلکل اسی طرح سات دن کے بعد آٹھوان دن نوان دن دسوان دن اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے تو تین سے سات دن میں حاضری ہو جاتی ہے الحمدلیلہ روحانیت اچھی ہونی چاہیے آپ کی ٹھیک ہے میں آنے والے دنوں میں باطنی آنکہ روحانی آنکہ تھرڈ آئی کا سارے عمل آپ کو میں سمجھاؤں گی ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی خواہش پر ہی تمام عملیات سکھائی جا رہی ہے اب آپ نے جب یہ نقش جونسہ ہے بلکل اسے تیار کر لینا ہے اور روشنی کمرے میں کینڈل روشنی ہو یعنی موبتی جتنی روشنی ہو زیرو کا بلب ہو موبتی اگر آپ استعمال نہیں کر خود کو بھی تھوڑی سی خوشبو لگا لیں خوشبو جو عبادت کی برکات میں سے ہیں عبادت میں طاقت پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اکتالیس مرتبہ دروشیف پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا مشو قلان حاضر شو ٹھیک ہے پورا کلمہ پہلے آپ نے پڑھنا ہے پھر یا مشو قلان حاضر شو یہ نام آپ نے پھر لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ جس روپ میں بھی آپ اپنا ارادہ رکھیں گے جونسہ بھی روپ آپ اپنے دماغ میں رکھیں گے پری موکل اسی روپ میں یہ دونوں حاضر ہوں گے اگر آپ پری کا روپ خوبصورت حسین جونسی ہے نور کے حالہ پری کا روپ آپ اختیار اپنے دماغ میں رکھیں گے دعا اس کی کریں گے تو وہ حاضر ہوگی یہ تو موکل حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو بادشاہ بکتہ نوش کے ہی ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے عمل کرنے کے بعد جب سات دن یہ عمل پورا ہو جائے سات دن ہونے کے بعد آپ کے قابو میں یہ عمل آ جائیں پھر تو آپ تین مرتبہ بھی پڑھیں گے نا تو یہ حاضر ہو جائے کریں گے ٹھیک ہے بادشاہ حاضر ہو جائے اگر آپ نے کسی بچے پر حاضری کروانی ہے نا چھوٹے بچے پر دس سال سے یا بارہ سال تک کے بچے پر حاضری ہمارام سے کر سکتے ہیں اس کو کئی آنکھیں بند کریں آنکھیں بند کرنے کے پر اس کے ہاتھ پینا سیاہ دائرہ بنا دیں چورس بنائیں ٹھیک ہے چائے گول بنائیں دائرہ بنانے کے بعد اس کے اندر کاجل بھر دیں اور بچے کو کئی اس کاجل میں غور سے دیکھیں ٹھیک ہے بس بچے کو کہنا ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے آپ یہ والا جو اللہ کا کلام ہے یہ پڑھ کرنا اس بچے کے سر پر دم کریں جب بچے کے سر پر دم کریں گے نا تو جس بچے کے پر بھی سر پر دم کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی صاف کپڑے پہنائیں وضو کروائیں پاک صاف کر کے بچے کو جونسا ہی عمل اس کے پر حاضر کروائیں پھر جیسے جیسے وہ اس میں دیکھتا جائے گا روشنی پیدا ہوتی ہے بچوں کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں بچوں کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ یہ بچوں کے دوست بن جاتے ہیں پھر ساری زندگیوں ایسے ہر مقصود بچہ نہیں اگر آپ دس بچے دیتے ہیں ان میں سے دو تین کے اوپر ہی حاضری ہوتی ہے دس کے دس پر حاضری نہیں ہوتی اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری محفیل میں ہم حاضری کر رہے ہوتے ہیں تو پوری محفیل میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی حاضری ہو جاتی ہے ایسے بھی ہوتے ہیں سب کو نظر آتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا پہلے خود پر حاضری کریں پھر ضرورت پڑے تو بچوں پر حاضری کریں بڑوں پر کریں جب آپ کے پاس اس عمل کی طاقت آگئی پری موقع آپ کے طاقت میں آگئے تو پھر آپ بڑوں پر بھی حاضری کر سکتے ہیں وہ بڑوں کے ساتھ بھی مہربان ہوتے ہیں ہر لحاظ سے وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں لیکن ناجائز بات ان سے پوچھنا اللہ پاک کو بھی ناراض کرنا ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرنا ہے پہلے کلمے کا یہ عمل ہے ان سے کوئی جیسے لاتری کے نمبر ہو جاتے ہیں چوری چکاری کے بارے میں پوچھنا کوئی خزانوں کے بارے میں پوچھنا ہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ فلا بندہ بیمار کیوں ہیں فلا بندہ کیسے ٹھیک ہوگا فلا بندہ کا کام کب تک ہوگا اللہ کے حکم سے بشرت رب کی ذات سے پیارے بہن بھائیو یہ بہت آسان اور بہت اچھا عمل ہے اس میں نہ کوئی پرہیز ہے اور نہ صرف یہ ہے کہ جس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے اسے ایک دن پہلے آپ گوشت کھانا چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پیٹ بلکل صاف ہو اور اچھے طریقے سے عمل آپ کرسکے عمل جب بھی آپ کرے جمعیرات نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے نئے چاند کی پہلی جمعیرات کو شروع کرنا ہے میں آپ کی آسانی کے لئے بتا دیتی ہوں آج ایک چھوٹی سی بات ایک دعا کے ساتھ بہت سے سے بہن بھائی ہیں جو گھر میں بیمار ہیں پریشان ہیں حاجت بھی ہیں بیماری بھی ہیں لیکن وہ جادو اور جنات کے حصار میں بھی ہیں لوگوں نے ان کے پر جادو کروایا ان کے پر جنات کو چھوڑا کاروبار نہیں چل رہا کاروبار میں برکت نہیں ہے روزی رزق جونسا ہے ختم ہو گیا نہ کسی سے وہ مانگ سکتے ہیں نہ کسی سے کہہ سکتے ہیں اللہ پاک سے فریاد کرتے ہیں لیکن لوگوں نے ان کا کیا کیا رزق بند کر دیا ان کے پر جادو کر گیا ان کو نقصان پنچایا آپ صرف اور صرف یہ نقش بنا لیں اس نقش کو اپنے پاس رکھ لیں یہ آپ کی ہر حاجت تو پوری کرے گا کیونکہ یہ موقعین پری موقع کا نقش ہے یہ آپ کی حاجت تو پوری کرے گا لیکن یہ نقش آپ کے پر کبھی جادو کاروبار میں بندش رزق میں بندش جیسے جاب پر بندش لگ جاتی ہے اس طرح کی چیزوں پر جو بندش ہوتی ہے وہ ختم کر دے گا گھروں میں بیمارییں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان سب کو انشاءاللہ اس نقش کی بدولت اس کی برکت سے سب کچھ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جتنا بھی جادو ہوگا آپ کے گھر سے کٹ جائے گا ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے یہ نقش بھی آپ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں رزق کے لیے بیماری کے لیے حاجت کے لیے کاروبار کے لیے شاپ کے لیے ٹھیک ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی پاکٹ میں رکھ لیں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی میں رکھ لیں اگر آپ کے گھر میں کسی ایسی جگہ ہے جو پڑی پاک ہو یہ اس جگہ پر بھی نقش بنا کر رکھ سکتے ہیں نہیں تو کسی ڈبے میں بنا کر رکھ لیں کچن میں رکھ لیں رزق کبھی زندگی میں بھی کم نہیں ہوگا سبحان اللہ اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیر ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکر کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ